بسم اللہ الرحمن الرحیم تازہ ترین نیوز اپ ڈیس میں نمبر وان پر یوئی میں ہونے والے کرونا ویرس کی تازہ ترین نیوز اپ ڈیس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس بار میں وزارت سیہت نے نیو اپ ڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت پورے یوئی کے اندر پچاسی ہزار تریانوے نیو کووین نائنٹین ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں اور اس طرح مجموعی طور پر ٹوٹل تعداد جو ہے ان کی بارہ شرعہ پانچ ملین کے قریب بھی ہو چکی ہے اس پر نیو بات کرتے ہیں انہ ایک ہزار ایک سو گیارہ نیو کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ٹوٹل ریپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد پورے یوئی کے اندر اس وقت ایک لاکھ چھبیس ہزار دو سو چونتیس کے قریب بھی چلے گئے ہیں یوئی گورنمنٹ نے مزید بات کرتے ہوئے اس بارے میں کہا ہے کہ ان کے ایک ہزار آٹھ سو انیس نیو ریکاوریز بھی پیش ہوئی ہیں جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والے کی تعداد پورے یوئی کے اندر اس کرونا ویرس کی وجہ سے ایک لاکھ بی اس ہزار سات سو پچاس کے قریب بھی چلی گئی ہے اس پر نیو بات کرتے ہوئے یوئی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس کرونا ویرس کی وجہ سے تین نیو ڈیٹس بھی واقع ہوئی ہیں جبکہ ٹوٹل منے والوں کی تعداد پورے یوئی کے اندر اس کرونا ویرس کی وجہ سے چار سو اسی کے قریب بھی ہو گئی ہے اس پر یوئی گورنمنٹ نے مزید بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے ایکٹیف کیس کی تعداد پورے یوئی کے اندر اس وقت صرف اور صرف پانچ ہزار چار کے قریب چلی گئی ہے جس میں ڈیلی بیسز بار اب نمائے کمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپ ڈیٹ تھی جو کہ یوئی گورمنٹ نے کرونا ویرس کے حوال سے اس بارے میں جاری کر دی تھی اس کے بعد ایک اور عام دنیر خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی ملازمت کی تلاش میں دبائی ہرگز نہ آئیں کیونکہ وارک پرمیٹس وارپابندی کے بحث فیلحال ملازمتیں نہیں مل سکتی ہیں اس پار میں دی جنوالی تازہ ترین نیو اپ ڈیٹ کے مطابق پاکستان سے روانہ سینکون افراد ملازمت کی تلاش میں دبائی کا روک کر رہے ہیں اور اس حوال سے اکام نے خبردار بھی کر دیا کہ ملازمت تلاش کرنے والوں اور ملازمت حاصل کرنے والوں کو جب تک وارک پرمیٹ نہ مل جائے وہ دبائی کا سرفہ ہرگز نہ کرے ہیں ونہ انہیں امارات میں داخلے کی اجازت دیے بغیر ہی ائرپورٹ سے واپس بھیج جا سکتا ہے لیکن کمپنیوں کو بھی خبردار کر دیا گیا ہے کہ وہ نئی بھرتی کیے گئے لوگوں کو ویزڈ ویزا پر بلانے کے بعد ان کا یہ ویزا ریعشی ویزے میں بدلنے کی پرانی پریکٹسیں باز رہیں اور اس کے بعد بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹورس ویزا پر ملازمت کی تلاش میں دبائی آنے سے باز رہیں ورنہ انہیں بھی فوری ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے اس بار میں یہ ہدایات 1370 پاکستانیوں اور 250 کے قریب بھارتیوں کو دبائی آئرپورٹ پر انٹری کی شرائط پوری نہ کرنے پر ڈیپورٹ بھی کر دیا گیا تھا اور اس بار میں امیگریشن اتھارٹیز نے بھارت پاکستان سے آنے والے مسافروں سے تفصیلی پوچھ گچ کی اور جن افراد کے پاس 2000 درم سے کم قیمت تھی اور ہوتل کی بکنگ بھی نہیں تھی یا کسی رشتہ دار کا پتہ نہیں تھا یا ریٹرن ٹکٹ بھی نہیں تھی تو انہیں فوری طور پر ڈیپورٹ کر دیا گیا اس بار میں امیگریشن اکام نے خبردار بھی کیا ہے کہ اگر آپ ٹورس ویزا پر آ رہے ہیں تو آپ کو انٹری کی شرائط پوری کرنا ہوگی اور صرف سیاحت ہی نہیں کرنی ہوگی جبکہ سیاحتی ویزے پر نوکری کی تلاش میں نہ آئے کیونکہ اس وقت امارتی اکام کی جانب سے صرف سرکاری اور نیم سرکاری سٹاف اور گھریڈ روم لازمین کے لئے وارک پرمنٹ جاری کیا جا رہے ہیں اگرچہ اس وقت نیجی شعبے میں بڑی تعداد میں ملازمین کی ضرورت ہے مگر ویزر ویزا پر فیلحال ملازمت کی خواہش مندوں کو بلانے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا کیونکہ پاکستان سے ہر سال تین سو سے چار سو لیبر امارتی کمپنیوں کو بھیجوانے والی ریگولیٹرنگ جنسی ہن نمسک آرپوریشن کے عددار شیراد مغل نے بتایا کہ جب تک امارتی حکام نیجی شعبے کے لئے وارک پرمیٹس دبائی جانا آپ کے لئے بیکار ثابت ہو سکتا ہے اس بار میں کئی کمپنیاں ماضی میں لوگوں کو ویزر ویزا پر بلا کر انہیں امپلائیمنٹ ویزا فرائم کر دیتی تھی تاہاں اب یہ کام کرنا ایک رسک سے خالی نہیں ہے کیونکہ جو لوگ ٹورس ویزا پر یہاں آ کر اپنے لئے ملازمت تراش کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں کر رہے کیونکہ انہیں وارک پرمیٹس کے اجراء پر پبندی ہٹنے کا انتظار ابھی کرنا ہوگا ورکر سپرائی کرنے والی امارتی کمپنی اور وار سیز لیبر سپرائی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ مارکیٹ میں کارکنوں کی ضرورت ہے لیکن جب تک انٹری پرمیٹس پر سے پبندی نہیں ہٹے گی لوگوں کی بڑی تعداد اور گنتی کا دبائی آنا کوئی افیدہ نہیں ہوگا جبکہ کرونا وائرس کے باوران کے دوران تمام معاملات الٹ ہو گئے ہیں اور جواب کی تلاش میں یہ لوگ خود کو ایک خطرے میں بھی ڈال رہے ہیں تو یہ کچھ تازہ تری نیو اپ ڈیٹ تھی کیونکہ یوئی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے باوران سے اس بارے میں جاری کر دی تھی اس کے بعد ایک اور عام ترین کمپر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبائی میٹرو آسٹیشنز پر جدید بائیو میٹرک سسٹم بھی انسٹال کر دیا گیا صرف ایک منٹ میں آپ کسی بھی مجرم یا ملزم کی شناخت بھی اس بارے میں ہو سکے گی اس بارے میں دی جانوری تازہ تری نیو اپ ڈیٹس کے مطابق دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بعد آپ دبائی میٹرو آسٹیشنز پر بھی چیلوں کی شناخت یا بائیو میٹرک سسٹم نصف کرنے کا فیصلہ بھی کالیا گیا ہے اور اس اقدام کا پبلک ٹرانسپورٹ کو محفوظ ترینڈ بنانا اور اکام کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اس سلسلے میں دبائی کے ولی عید شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے سمارٹ اسٹیشن فار سیمولیشن اینڈ ٹریننگ کا افتتا کر دیا ہے اور اس جدید ترین سوہولہ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور ان کے اہلکاروں کو کسی بھی اہم ایجنسی صورتحال سے نمٹنے میں بڑی مدد ملے گی اس بارے میں دبائی پولیس ٹرانسپورٹ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے عوضے دار جمال راشد نے بتایا کہ چہرے کی شناختی ٹیکنالوجی اگلے چند ماہ کے دوران تمام میٹرو اسٹیشنز پر نصف کر دی جائے گی جبکہ نئی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کسی بھی نئے اور پرانے جرم ملوث افراد یا ملزمان کو صرف ایک میٹ میں شناخت کا لیا جائے گا اس بارے پہلے اس کام پر کم از کم پانچ گھنٹے کا وقت لگتا تھا اس کے علاوہ کرونا ویرس نے بٹنے کے لیے ترمل کیمرو سے لیس ہیلمنٹ اور سمارٹ گلاسز کا بھی میٹرو اسٹیشنز پر استعمال شروع ہو جائے گا اور جس کا مقصد مسافروں کے حجوم میں سے کرونا کے مجتبہ مریض کی شناخت کرنا بھی شامل ہے اس بار میں ہمدان سمارٹ اسٹیشنز پر سمارٹ سیکیورٹی سسٹمز بنائے گئے ہیں اور اس بار میں اپریشنز روم کی افتتاہ کے بعد شیخ ہمدان کو دبائی میٹرو اسٹیشنز پر ناصف ہونے والے چہرے کی شناخت کرنے والے سسٹم سمیت گلاف سرکٹ اور کلوس سرکٹ وی کیمرہ سسٹم اور ایکسپورٹ ٹوینٹی ٹوینٹی میٹرو اسٹیشنز پر استعمال کیے گئے اور آرٹی فیچر انٹیلیجن سرونسز کیمروں اور بائیومیٹرک انڈیکنز سسٹم کے بارے میں بھی بتایا گیا اس بارے میں شیخ ہمدان نے اس موقع پر کہا کہ متندرہ بھی مارات کا سیکیورٹی سیکٹر دنیا بھر میں جدید ترین ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہاں کی لیڈرشپ کی ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے اور لوگوں کی جان و مال کو تحفظ کو یقینی بنانے میں خصوصی دلچسپی ہے تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپ ڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی تو بھئی یہ تھی ہمارے پاس دوبائی یوگے تازہ ترین نیو اپ ڈیٹ اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر کے رکھنے ہمارے چینل کو